محمد محمد عبادت کی قبولیت مرہومین کے درجات کی بلندی کے لیے بلندر صلوات ماشاءاللہ کافی تعداد میں تشریف فرما ہے اپنی آوازوں کو بلند کریں اور بلندر صلوات پڑھیں ماشاءاللہ لا خول ولا قوت الا باللہ اللہ علی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الواحد الاحد الفرد سوامد اللذی لم یلد ولم یودد لم یکل لہو کفواً احد ثم اسفلاتو والسلام علا اول العدد السید الاوحد والنور المجسد العبد المؤید والرسول المسدد المستفى الامجد والمحمود الاحمد مولانا ابل قاسم محمد اللہ الرحمن الرحیم تطہیرہ رحمت اللہ علی احبابہم و لعنت اللہ علی اعدائہم ملعونین من یوم اداوتہم ملع ابد لابدین اما بعدو فمن کلام اللہ تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم افحسبتم انما خلقناكم ابثا و انکم ملینا لا ترجعون صلوات اللہم نعرے تکبیر مل کر بلند آواز میں سب احباب جواب دیں نعرے تکبیر نعرے رسالت سب مل کے نعرے حیدری حسینیت یزیدیت اہل بیت علیہ السلام کے دشمنوں پہ لعنت بلند تر صلوات اللہ اسم اللہ علیہ اللہ اللہ رب العزت مرہومہ کے درجات بلند فرمائے اور چودری مسررت حسین صاحب مرہوم کی اہلیہ مرہومہ کو اعلی اللیجین میں مقام نصیب فرمائے شفاعت آل رسول علیہ السلام کے صدقے آخرت کی ہر ہر منزل ان پہ آسان فرمائے اہباب اگرامی جتنا حکم دیا گیا اتنا وقت آپ کو زحمت دوں گا امید کرتا ہوں کہ آپ سب اہباب توجہ فرمائیں گے انوان کلام کے طور پر خلا کے عالم ہم سب کے وحدہ لا شریک اللہ کے کلام بے عیب اور کلام لا ریب سے ایک آیت پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے اور یہ اگر آپ نے غور سے اسی آیت کا مفہوم سمجھ لیا تو یہ آیت ہمیں خواب غفلت سے جگانے کے لئے کافی ہے اللہ فرما رہا یا فحسب تم کیا تم یہ گمان کرتے ہو انما خلق نا کم ابثا کہ ہم نے تمہیں بغیر کسی مقصد کے خلق کیا اللہ اکبر سمجھئے گا اس جملے کی گہرائی میں جائیے گا ہم سب کا ایمان اور ایقان ہے کہ خداوند عالم کا کلام قرآن کا ایک ایک لفظ موجزہ ہے قرآن کا ایک ایک لفظ اپنے اندر موجزہ لیے ہوئے ہے اور ہر ہر لفظ ہمیں خواب غفلت سے جگانے کی طاقت رکھتا ہے ملک سلوات پڑے محمد و آل محمد تو میں ارز کر رہا ہوں اللہ نے فرمایا حسب تم کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں بغیر کسی مقصد کے پیدا کیا وَأَنَّكُم إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُون اور یہ کہ تم ہماری بارگاہ میں لوٹائے نہ جاؤ گے تو آئیے ہم اپنے قلوب کا جائزہ لیں ہم اپنے دلوں کا جائزہ لیں ہمارے دل کیا گواہی دیتے ہیں کیا ہماری تخلیق بغیر کسی مقصد کے ہے نہیں یقینا اللہ نے ہمیں کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے اور ہم سب نے اپنے خالق کی بارگاہ میں لوٹایا بھی جانا ہے جو جو صاحب توجہ کر کے بیٹھا ہے اور جس جس کا اسی بات پہ ایمان ہے جو میں نے عرض کی وہ مل کے درود پڑے محمد آل محمد پر اللہ حسو اللہ اس لیے کہ خدا کی تخلیق میں کوئی چھوٹی سے چھوٹی شائع ہو یا بڑی سے بڑی شائع ہو خدا نے کسی بھی شائع کو بغیر مقصد کے پیدا نہیں کیا اور ہر شائع اپنے تہیں ایک مقصد رکھتی ہے احباب ایمانی میں کہا کرتا ہوں آپ ایک مکھی کو دیکھ لی جئے آپ ایک مچھر کو دیکھ لی جئے ایک مکھی اور مچھر جو ادنا سی مخلوق ہے اور چھوٹی سی مخلوق ہے اس کی تخلیق بھی بغیر مقصد کے نہیں ہے تو اے حضرت انسان تیرے دھائی من کا لاشا بھی اللہ نے بغیر کسی مقصد کے پیدا نہیں کیا در اصل انسان وہی ہے جو اپنی تخلیق کے مقصد کو پہچانے اور اس مقصد کی راہ پہ ثابت قدم رہے انہی راہوں پہ چلے جن راہوں پہ چلنے سے اس کا خالق راضی ہوتا ہے اور ان راہوں سے اپنے آپ کو بچائے جن راہوں پر چلنے سے اس کا خالق اللہ ناراض ہوتا ہے آہ ذرا چند لفظوں میں کوئی کریئٹر ہے تیرا کوئی خالق ہے وہ اللہ جس نے تیری تخلیق سے پہلے تیرا رزق دنیا میں پہنچایا اللہ نے ہمیں بعد میں پیدا کیا اللہ نے اپنی مخلوقات کو بعد میں پیدا کیا جنہوں نے رزق لینا تھا ان کو بعد میں پیدا کیا پہلے ان کے رزق کا انتظام فرمایا آہ تھوڑی سی دیر کے لیے فکر کر اس لیے کہ اتفکر افضل من عبادت ستین او سبعین سنہ کہ ایک لحظے کا غور و فکر دین کے امور میں کرنا کبھی ساٹھ تو کبھی ستر سال کی عبادت سے افضل قرار پاتا ہے آمل بیٹھ کے سوچیں کہ اس خدائے وحدہ لا شریک کو اس خدائے بے نیاز کو اپنی مخلوق سے کتنا پیار ہے اس نے مجھے دنیا میں بھیجنے سے پہلے میرے رزق کا وافر انتظام فرمایا اگر تیری نگاہ ہو تو ذرا غور کر یہ اناج یہ فصلیں یہ لہلہ ہاتھ کھیت توجہ ہے یہ اناج یہ فصلیں یہ لہلہ ہاتھ ہوئے کھیت یہ تیرے لئے رزق کا انتظام یہ گندم کا انتظام یہ گنہ یہ اس سے بننے والی شکر اور چینی یہ دانے اور پانی یہ پھول اور پھل اللہ نے ہر شائع کا انتظام تیرے لئے تجھ سے پہلے فرمایا بلکہ ایک طرف اگر یہ چیزیں ہیں تو پھر دوسری طرف نگاہ کر تیرے ماں کے سینے میں تیرے لئے بتیس دھاروں کا انتظام اور اس سے بھی بڑھ کر تیری ماں کے دل میں تیرے لئے ممتہ کس نے بنائی کبھی تیری ماں کے دل میں اس نے ممتہ بنائی کبھی تیرے باپ کبھی تیرے دادا کبھی تیرے نانا کبھی تیرے چاچا کبھی تیرے ماما کبھی تیری بہنوں کبھی تیرے بھائیوں کے دل میں تیری محبت کس نے پیدا کی تو ابھی دنیا میں آیا نہیں کوئی تیرے نام تجویز کر رہا ہے کوئی تیری منتیں مانگ رہا ہے کوئی تیرے لئے دعائیں کر نے سب کے دلوں میں تیری محبت کو پیدا فرما اللہ اکبر وہ کون ہے کہ جس نے یہ رشتے بنائے یہ خاندان بنائے یہ قومیں اور قبیلیں بنائے وہ اللہ ہے وہ وحدہ لا شریک ہے اور جب تو دنیا میں آیا ان ہستیوں نے جن کے سینے میں اس نے تیری محبت ڈالی تھی انہوں نے تجھ پہ اپنی محبت نچھاور کرنا شروع کی اللہ اکبر میں کہتا ہر کسی کی محبت ایک طرف ایک ماں کی محبت ایک طرف وہ ماں اپنی اولاد سے کتنی محبت کرتی ہے احباب گرامی اردو فارسی انگلش عربی سرائکی تیری مقامی زبانے جتنی چند زبانے میں جانتا ہو نا جس زبان میں بھی ماں کا لفظ بولا جاتا ہے ماں کا لفظ جب بھی لفظ ماں بولا جاتا ہے باقی سارے حروف بدل جاتے ہیں باقی سارے الفابٹس بدل جاتے ہیں محبت کی میم باقی رہتے ہیں تو ماں بول تو امہ بول تو امی بول تو مدر بول تو مادر بول تو عربی میں ام بول جس زبان میں بھی ماں کو پکارے گا باقی لفظ بدل جائیں گے محبت کی میم باقی رہے گی وہ کتنی محبت کرنے والی ہے اور کس نے اس کے سینے میں تیری محبت ڈالی ہے اللہ اکبر احباب اگرامی وہ ماں جس کے لئے اللہ فرمارے وَوَسَّئِنَ الْإنسان ہم نے حضرت انسان کو یہ تعقید کی یہ نصیحت فرمائی کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے اور نگاہ کرے انسان اپنی ماں کی جانب کہ اس نے کس حال میں تجھے نو مہینے اٹھائے رکھا اور کس حال میں اس نے تیرے تیری پیدائش کا عمل برداشت کتنے دردوں میں تھی کتنی تکلیفوں میں تھی جب وہ دوستوں یاروں اور بیلیوں کے لیے وقت ہے اگر تیرے پاس وقت نہیں ہے تو چوبیس گھنٹوں میں چند گھنٹے اپنی ماں کے لیے وقت نہیں ہے وہ ماں کتنی محبت کرنے والی ہے اور اللہ وہ بینیاز اللہ وہ جو کسی شیئے کا محتاج نہیں ہے وہ اللہ جب اپنی مخلوق کو اپنی محبت سمجھانا چاہتا ہے تو ماں کی ممتہ کا سہار آلیتا ہے فرماتا اے حضرت انسان اے میرا بندہ میں تو تجھ سے ستر ماں سے بھی زیادہ محبت کرتا مل کے درود بھیجے محمد والی اللہ اکبر اور یہ ماں کی ممتہ ہے کہ جب ماں ان تکلیفوں میں مبتلا ہوتی ہے جن کے نتیجے میں وہ بچہ جنتی ہے اللہ ان تکلیفوں کے سلے میں اس ماں کے سارے گناہ ماں فرما دیتا ہے ایک تو یہی جملہ ہے جو میں نے ارز کیا کہ ان تکلیفوں کے سلے میں دوسرا روایات بتاتی ہیں شاہ صاحب روایات بتا رہی ہیں کہ ماں کے گناہ اللہ اس لیے بھی ماں فرماتا ہے کہ اللہ چاہتا ہے میرے بندے کی پرورش میرے بندے کی تربیت ایسی گود میں ہو جس گود کے سارے گناہ میں نے ماں کر دی ہے یعنی میرے بندے کی پرورش اسمت کے سائے میں ہو توجہ میرے بندے کی پرورش کرنے والی گود گناہ سے آلودہ نہ ہو میں پہلے گناہ ماف کر دوں تاکہ میرا بندہ جو پلے تو معصوم ماں ہو اللہ اکبر میں کہتا ہوں ایک گناہ گار کی پرورش کے لیے وہ ماں کے گناہ ماف کر دیتا ہے تاکہ میرے بندے کی پرورش اس گود میں ہو جس کے زمیں کوئی گناہ باقی نہ ہو اللہ جانے وہ گود کتنی پاکیزہ ہوگی جس گود میں پلنے والا ایک نبی بنا ایک علی بنا مجھے اوروں سے کوئی غرض نہیں کہ کس کی گود میں کون پلتا رہا اور کس نے کتنا بڑا نام کمایا اور کس نے اسلام کی کتنی خدمت کی میں کہتا اگر اسلام سے مصطفیٰ اور مرتضی کو نکالا جائے تو اسلام کے پلے کیا رہتا ہے جس کی گود میں پلنے والا ایک نبیوں کا سردار ایک ولیوں کا سردار بنے اللہ جانے وہ کبھی ابو طالب کی گود وہ کبھی فاطمہ بنت اصد جیسی ماں کی گود وہ گودیں کتنی پاکیزہ ہوں گی جن گودوں میں خدا کی حجتیں پروان چڑھتی رہے خدا کا شکر ادا کیا کیجئے اے شیعان حیدر کرار کہ خدا نے یہ نعمت تمہیں عطا فرمائی ہے کہ احباب گرامی میں کہہ دو آل نبی سے محبت بھی تمہیں دی اجداد نبی سے محبت بھی تمہیں دی ہم صرف آل نبی کی خدمات کے مطرف نہیں ہم اجداد نبی کی محنتوں کو بھی سلام کرتے اللہ اکبر اور جن کا سلام مصطفیٰ کرے ان کا سلام ہم کیوں نہ کرے اللہ دنیا بے شک جو کہتی رہے بے شک جو کہتی رہے وقت قلیل ہے مجھے چند جملے عرض کرنے آگے بڑھ رہا ہوں تو ایک ماں کے گناہ اللہ ماف کرتا ہے تاکہ میرے بندے کی پرورش عصمت کے سائے میں ہو خدا کی قسم جن کی ماں زندہ ہیں وہ ماں کی خدمت کریں اور حد درجہ خدمت کریں حد درجہ خدمت کریں اور کوئی جتنا بھی خدمت گزارو کبھی یہ نہ سوچے کہ میں نے ماں کا حق ادا کر دیا اس لیے کہ ماں وہ عظیم نعمت پروردگار ہے جس کا حق کبھی ادا نہیں کیا جا سکتا ایک صحابی نبی کا اس نے اپنی ماں کو اٹھایا اپنی پشت پہ اٹھا کے توجہ فرمائیے گا اس نے پشت پہ اٹھا کے اپنی ماں کو حج کروایا کہا وہ منا کہا وہ مزدلفہ کہا وہ گھاٹیاں اور کیا کیا آمال اور مناسق اس نے کروائے اور آیا آقا کیا میں نے ماں کا حق ادا کر دیا فرمایا جب ماں کے پیٹ میں تھا جب ماں کے بطن میں تھا تُو نے پہلو بدلا تھا اسے جو درد ہوا تھا ابھی تو تُو نے اس درد کا حق ادا نہیں کیا ماں کا حق کم ادا کیا جا سکتا ہے ماں تو ماں کہ ماں بولتے ہوئے دونوں لب ایک دوسرے کا بوس لیتے ہیں اللہ جانے اللہ نے ماں کا دل کیسا بنایا ہے احباب گرامی اتنا عرض کر رہا ماں کی محبت اپنی اولاد سے دیکھ میں نے خود ایک جملہ اخبار میں پڑھا احباب گرامی یہ جملہ لکھا ہوا تھا کہ ایک مقام پہ مخبری ہوئی اور پولیس کو پتا چلا کہ بدبخت بیٹے نے ماں کو زنجیروں سے باندھ کے رکھا ہوا تھا کئی سال گزر گئے تھے کئی سالوں کے بعد جب پولیس نے چھاپا مارا اور ماں کو بیٹے کی قید سے آزاد کروایا اور اس جرم بیٹے کے ہاتھ میں زنجیریں نہ دیکھ سکی فورا رو کے کہتی یہ جلدی کرو میرے بیٹے کو آزاد کرو میں اپنے بیٹے کو گرفتار نہیں دیکھ سکتی ہوں اللہ اکبر آئیے ایک اور جملہ سنیے رسول کا صحابی رسول کا تابدار نماز گزار تحجت گزار لیکن جب آخری وقت آیا زبان پہ کلمہ حق جاری نہیں ہو رہا اس کے اہل ایال اسے کلمہ کی تلقین کرتے ہیں لیکن اس کی زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہوتا روایت کہتی یہ اس کے اہل خانہ نے قاسد بھیجا بارگاہ رسالت مہاب صلی اللہ علیہ وآلہ 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 میں اللہ کہ رسول کو بلا کے لایا گیا رسول نے کلمہ پڑھایا لیکن اس کی زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہوتا وہ رسول جس کے ہاتھوں پہ آکے سنگریز کلمہ پڑھے کوئی تو ایسا گناہ اس کے ذمہ تھا کہ رسول کلمہ پڑھا رہی ہے لیکن وہ کلمہ نہیں پڑھ رہا جب رسول نے پڑھایا اس نے نہیں پڑھا ایک مرتبہ میرے رسول نے پلٹ کے دیکھا فرمایا اس کی ماں زندہ ہے کھڑی ہوئی ایک بڑھی بولی کہ یا رسول اللہ میں اس کی ماں ہوں میرے رسول نے فرمایا کہیں تو اس پہ ناراض تو نہیں ہے آقا میں اس پہ ناراض ہو فرمایا اپنی ناراض میں یہ جملہ مختلف انداز میں نقل ہوا میں ایک کتاب سے ارز کر رہا ہوں کہ حباب گرامی جب اس کی ماں نے انکار کیا کہ یا رسول اللہ اس نے ایک مرتبہ مجھے ناراض نہیں کیا یہ تو جب بھی بولتا تھا میرا سینہ چیر دیتا تھا یہ اونچی آواز میں مجھ سے راضی ہو جاتی لیکن یہ جب بھی بولا دوسرے لفظوں میں ایسا تھا وہ مرنے والا کہ جب بھی بولتا تھا اس کو رنج کرتا تھا اس کو ناراض کرتا تھا جس نے اسے بولنا سکھا یا تھا جب رسول نے دیکھا کہ ماں راضی نہیں ہو رہی صحابہ کو حکم دیا کہ لفظ آیا تو ماں کی ممتہ جاگی اور ماں تڑپی اور بولی یا رسول اللہ آگ کس لیے فرمایا جسے ماں نہ بخشے اللہ نہیں بخشتا اللہ اسے جہنم میں جلائے گا میں جہنم کی آگ سے پہلے اسے دنیا کی آگ میں جلاؤں گا جب یہ جملہ سنا فوراں تڑپ کے بولی یا رسول اللہ میں اپنے بیٹے پہ راضی ہوتی ہوں ادھر ماں راضی ہوئی ادھر القما کی زبان پہ کلمہ جاری ہوا لا الہ اللہ جب تک ماں راضی نہیں ہوئی اللہ راضی نہیں ہوا توجہ ہے آپ کی یہ جملہ فقط اسی صحابی تک مخصوص تھا یا ہمارے لئے بھی ہے کہ ہم نے بھی اپنی ماں کو راضی رکھنا ہے ہم نے بھی اپنی ماں کو ناراض نہیں ہونے دینا توجہ کر کے بیٹھیں آپ صاحبان جن کی ماں زندہ ہیں جائیں وہ اپنی ماں کے قدموں میں سر رکھیں اپنی ماں کے قدموں کو ہاتھ لگائیں مانگ رو اور ماں کو راضی کر اور اگر ماں رخصت ہو گئی ہیں ماں دنیا چھوڑ گئی ہیں تو پھر ماں کی قبر پہ چلا جا ماں کی قبر کا بوسہ لے اسے قرآن سنا اس کے لئے فاتحہ پڑھ پھر رب کی بارگاہ میں دعا کر اے میرے اللہ اسے تُو نے میری ماں بنایا تھا نہ تجھے میری ماں کا واسطہ میری حاجت کو پورا فرماؤ حاجت کے لئے دعا مانگے گا قبول ہوگی تو مشکل کشائی کے لئے دعا مانگے گا قبول ہوگی لیکن اگر ماں راضی نہ نہ رہی تو اللہ راضی نہ ہوگا جملہ سنیے گا میں بھی گناہ گار میری ماں بھی خطا کر میرے بھائی اگر گناہ گار کی گناہ گار ماں ناراض ہو تو اللہ راضی نہیں ہوتا اس بندے کا کیا بنے گا جس بندے پہ جنت کے سرداروں کی ماں ناراض ہو اللہ اکبر اس پہ اللہ کب راضی ہوگا لہذا ماں قبر پہ چلا جا ماں کو راضی کر اور یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ کبھی مرنے والوں کی قبروں پہ جائیں بالخصوص والدین کی قبروں پہ جائیں اور جب شب جمعہ ہو والدین کی ارواح کو اللہ بھیجتا جاؤ جنہیں تم نے بڑے نازوں سے پالا تھا جن کے لئے تم حلال ہرام کی پرواح نہ کرتے تھے جن کے لئے تم نے بڑے ناز اٹھائے تھے جاؤ اگر کوئی توفہ نور دیتے ہیں تو لے کے آؤ جب شب جمعہ والد یا والدہ کی روح آئے گھر میں کسی اونچے مقام پہ آکے بیٹھ جائے تھوڑی دیر کے لئے ٹی وی بند کر تھوڑی دیر کے لئے اپنے موبائل کا ڈیٹا آف کر تھوڑی دیر کے لئے اپنی نگاہیں موبائل سکرین سے ہٹا ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ سے باہر آ اور تھوڑی دیر کے لئے غور کر تیری ماں جو مانگنے آئیے کیا توفہ دے گا کبھی کر اگر ماں رخصت ہو گئی باپ رخصت ہو گیا حج واجب تھا وہ ادا کر کبھی ماں کے لئے مجلس ذکر حسین جیسی عظیم عبادت کا انتظام کر کبھی صدقہ جاریہ کا احتمام کر تاکہ جب تیری ماں واپس پلٹے تو تجھے دعا دیتی ہوئی جائے اور آخری جملہ آپ کی زحمت تمام احباب گرامی جو وقت مجھے بتایا گیا وہ قریب ہے دو جملے ذکر مسئبت کے ارز کروں گا احباب گرامی میں ارز کر رہا ہوں جب تو شب جمع یا روز جمع زوال سے پہلے ماں اور باپ کی قبروں پہ جائے اور وہاں فاتحہ پڑھے تو وہاں سے فاتحہ پڑھنے کے بعد فوری واپس نہ فوری واپس نہ پلٹ اس لیے کہ جو جلدی جلدی جائے فاتحہ پڑھے اور فوراں واپس پلٹے پیچھے سے ماں اور باپ بلاتے بس میرا بچہ بس اتنی وقت تھا تیرے پاس ہم نے تو زندگی تیرے نام کر دی تھی تھوڑی دیر ہمارے پاس بیٹھ تا ہم سے باتیں کرتا لہذا این مناسب ہے کہ جب تو جائے تو وہاں بیٹ وہاں فاتحہ پڑھ قرآن پڑھ اور واپس پلٹنے سے بیلے ایک عمومی فاتحہ پڑھ کے وہاں پہ مدفون دیگر تمام مومنین و مسلمین توجہ کر کے بیٹھیں مل کے نارہ حیدری اس کا اثر یہ ظاہر ہوگا تو فاتحہ پڑھ کے واپس پلٹے گا سارے قبرستان میں موجود مومنین و مسلمین کی ارواح وہ سارے تیرے والد یا تیری والدہ کی قبر پہ آئیں گے اور آنے والا ہمارا کچھ نہیں لگتا تھا تیرا بیٹا تھا تجھ سے ملنے آیا تھا ہم سب کو تو فی نور دے کے گیا تیرا شکریہ تیرے والد یا تیری والدہ کا شکریہ آدھا کریں گے لہذا ضروری ہے کہ ہم اپنے مقصد تخلیق کو پہچانے اور جہاں دیگر واجبات آدھا کرتے ہیں وہاں والدین کو بھی راضی رکھیں اور جب رخصت ہو جائیں تب بھی انہیں دعا مناجات صدقہ و فاتحہ میں فراموش نہ کریں چند لمحے میں نے آپ کی سما خراشی کی امید ہے کہ آپ ناراحت نہ ہوں گے احباب گرامی خدا کریم مرہومہ کو مغفرت نصیب فرمائے ان کے درجات عالی و متعالی قرار فرمائے اور شفاعت معصومین علیہ مسلم نصیب فرمائے صدقہ کربلا کی ان ماں کا جنہوں نے اپنی اولادیں دین اسلام کی بقا کی خاطر کربلا میں قربان کی صدقہ اس ماں کا جس کا اٹھارہ سال کا کڑی البیٹا اسلام کے کام آیا عجر اکمل اللہ اس ماں کا جس کے بیٹے کا سر نو کے سنا پہ دیکھ شام کی عورتیں کہتی تھی اللہ کرے تیرے قتل سے پہلے تیری ماں مر گئی ہو عجر اکمل اللہ شرم نہ کیجئے گا ازادار میں نے تو کوئی لمبی زحمت پہ نہیں دی آپ کو اللہ کرے تیرے قتل سے پہلے تیری ماں مر گئی ہو عزادار و بی بی امی لیلا کی آواز آتی تھی مجھے بد دعا نہ دو میں ابھی بھی زندہ ہوں اور سارے راست اکبر کا قاتل میرے قریب آکے کہتا تھا تیرا اکبر مین بھارت عز رکم اللہ صدقہ اس ماں کا جس کا چھ مہینے کا بیٹا اسلام کے یوں کام آیا رونے والوں کے صغیر کا قد چھوٹا تھا اور علی اسمر کا آل قتل بڑا تھا عز رکم اللہ جسے وہ تیر مارا گیا جو تیر جوانوں کے گرانے کے لیے مارا جاتا تھا جو تیر کھوڑوں کو گرانے کے لیے مارا جاتا تھا اندازہ لگاؤ کجا چھ مہینے کا خوشک گلا عج رکم اللہ دنیا پوچھتی ہے روتے کیوں خود اندازہ لگالو چھ مہینے کا خوشک اور ننہ گلا کجا تین پھلوں والا تیر کجا اور جب تک یہ ماں زندہ رہی کبھی چھاؤں پہ نہ بیٹھتی تھی کبھی تھنڈا پانی نہ پیتی تھی اور میں تھنڈا پانی کیسے پیلوں میرا از غر پیاسہ مارا گیا عج رکم اللہ عج رکم اللہ صدقہ اس ماں کا جس کا تیرا سال کا قاسم مقتل میں پامال ہو گیا عج بین کر رہی تھی عج رکم اللہ اور صدقہ اس ماں کا جس کا ایک نہیں جس کے دو بیٹے کربلا میں مارے گئے جو انہ محمد کو تیار بھی کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی تم کیوں کہو کہ لال خدا کے ولی کے ہو فوج پکار خود کے نواز علی کے ہو میرے بیٹوں اس وقت تک تمہیں اپنا دودھ نہ بخش گی جب تک میرے بھائیا کے مشن پہ قربان نہ ہو جاؤ عجروں کو ملللہ اور میں عرض کروں زینب نے ہر لاش پہ گریہ کیا لیکن انہوں محمد کے لاش پہ گریہ نہ کیا جب کوئی پوچھتا تو کہتی میں نے اپنے بیٹوں کو حسین پہ صدقہ کیا تھا اور صدقے کا ارمان نہیں کیا جاتا عجروں کو ملللہ آؤ اس ماں کی مسئبتوں کو یاد کریں اپنے اون و محمد کو نہ روئی دو چیزوں کو یاد کر کے روتی رہی یا اپنی چادر کو یاد کر کے روئی یا اپنے بھائی حسین کی مسئبتوں کو یاد کر کے روئی عجروں کو ملللہ بس اتنا ارز کرتی ارز کرتا ہو احباب گرامی گیارہ محرم کا دن تھا علی کی بیٹی تھی بن بلانوں کا اونٹ تھا ہاتھ پسے گردن بدو ہوئے تھے بھائی کا جنازہ دھوپ پہ پڑا تھا جب سجاد کے چہرے پہ علی کی بیٹی نے موت کی زردی دیکھی علی کی بیٹی مقتل میں ایسے اتر پڑی جیسے غازی بھی نہیں اترات رہا عجر رکم مللہ پڑھنے والے تو پڑھتے ہیں علی کی بیٹی ایسے اتری جیسے عبداس بن بازوں کے تھی عباس کے بازوں کٹ گئے تھے اور علی کی بیٹی کے ہاتھ پسے گردن بندے ہوئے تھے رونے والوں کبھی دیکھا ہے بہنوں کو بھائیوں کے جنازے پہ آتے ہوئے اور جب بہنے بھائیوں کے جنازے پہ آئے لوگ ہٹ جاتے ہیں کہ بہن آئی ہے بہن کو رو لینے دو بہن کو گریہ کر لینے دو بہنے آکے بہن کرتی ہیں بھائیوں کے جنازے پہ سب سے پہلے آکے بھائی کے ماتھے کا بوسہ یا بھائی کے رخصاروں کا بوسہ اور جب علی کی بیٹی بھائی کے جنازے پہ آئی بوسہ لینے کے لیے چھکی سر موجود کا ٹھیر تھا بندے ہوئے بازووں سے پتھر ہٹائے اب سر موجود نہیں تھا تو کہاں بوسہ لے نبی کی بیٹی روایت کہتی ہے علی کی بیٹی نے وہاں سے بوسہ لیا جہاں سے بابا علی بوسہ نہیں لے سکا جہاں سے نانا رسول اور امہ زہرہ بوسہ نہیں لے سکی تھی کہاں سے کٹی ہوئی رگوں پہ مو رکھ دیا رو کے کہا میرا بھائی ناراض نہ ہو نا چند قدموں کا فاصلہ تھا تو کل اثر کے وقت مارا گیا میں آج گیارہ محرم تک تیرے جنازے پہ نہ سکی اس لیے کہ تیرا سر کٹا میرا برکہ لٹا آج رکو مل اللہ تیرے جنازے پہ گھوڑے دوڑے میرے خیموں کو آگ لگ گئی میرے یتیم بکھر گئے رو رو کے کہتی تھی انتل حسین میری ماں زہرہ کا جایا حسین تو جسے میری ماں نے چکیاں پیس پیس پالا تھا میرا وہ حسین تو ہوئے پھر رو کربلا سے مدینے کی جانب کیا کہا نانا رسول اللہ نانا مدینہ چھوڑ نانا کربلا آ نانا جسے تو دوش پہ بٹھاتا تھا دیکھ نانا تیرا حسین گرم دھوپ آج رو کم اللہ تیرا حسین گرم دھوپ پہ سو رہائے ریت اڑ اڑ کے حسین کے زخموں میں پڑ رہی ہے مسلوب الامامت وردہ نانا کوئی حسین کا لباس لوٹ گیا کوئی حسین کی انگلی کاٹ گیا نانا دیکھ ذریعتوں کا مقتلہ و مناتوں کا سبایا نانا کربلا آہ تیرے بیٹے مارے گئے تیری بیٹیا قید ہو گئی آخری جملہ ازادارو جب بہنے آتی ہیں بھائیوں کے جنازے پہ رونے کے لیے کیا منظر ہوتا میں میں اتنا ارز کروں جب بہنے آئے بہنے روتی ہیں جوان جنازہ اٹھانے کے لیے آتے ہیں بیرادری کے مزرگ آگے بڑھتے ہیں بہنوں کے سر پہ چادر درست کرتے ہیں سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں جنازہ اٹھایا جاتا ہے ازادارو کربلا میں منظر بدل گیا اٹھانے بابا یا چاچا نہیں آیا اٹھانے بھائی کا قاتل آیا ظالم نے تازیانہ مارا ماں کی قبر پہ آکے بھی کہتی تھی اممہ جاگ تجھے ایک تازیانہ لگا تھا اممہ تو روتی ہوئی چلی گئی اممہ دیکھ تیری بیٹی کی پشت زخمی ایک مرتبہ سورہ فاتحہ تین مرتبہ سورہ تین مرتبہ سورہ دعا ہے مالک کہنات مرہومین کے مولا درجہ